اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ بھیڑ چال نہیں چلنا چاہیے بھیڑ چال کیوں چل رہے ہو یہ کاوت تو آپ لوگ انہیں ضرور سنی ہوگی نا بھیڑ چال کہتے ہیں کہ بینہ سوچیں سمجھیں ایک دوسرے کے پیچھے چلنا بھیڑ چال کا ارث ہوتا ہے کہ بھیڑ کا بھیڑ کے پیچھے چلنا اور یہ بھیڑ چال ہمارے انڈیا میں بہت لوگ پری ہے ایک جگہ پر چند لوگ کھڑے ہو کے بس یوں دیکھنے لگیں تو ان چند لوگوں کو دیکھنے کے لیے کہ بھئی یہ چند لوگ کیا دیکھ رہے ہیں اور بہت سارے لوگ آ جائیں گے وہ بھی دیکھنے لگیں گے کہ آخر کیا دیکھا جا رہا ہے تو یہ چلن بہت ہے اور سوشل میڈیا پر بھی اس کا چلن بہت ہو رہا ہے بہت لوگ پر یہ ہے یہ بھیڑ چال فیس بک پر میں دیکھ رہا تھا دو دن سے جو ہے نا ایک میسیج بہت زیادہ لوگ شیئر کر رہے تھے یہ والا دیکھیں آپ اسکرین شوٹ میں لگا رہا ہوں یہ والا جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ فیس بک کا ایک نیم لاغو ہونے جا رہا ہے جس میں فیس بک ہماری جتنی بھی چیزیں ہیں اپنے بزنس کے لیے یوز کر سکتا ہے تو آپ ان چیزوں کو فیس بک کو یوز کرنے کی انومتی بلکل مت دو اسی لیے اس میسیج کو کامپی پیسٹ کر کے شیئر کر دو اور یہ میسیج پھر لوگ شیئر کر رہے تھے بعض لوگ انگلیش میں ہندی میں زیادہ شیئر ہو رہا تھا جس میں کہا جا رہا تھا کہ میں فیس بک کو کسی بھی طرح کی انومتی اپنی چیزوں کو استعمال کرنے کی نہیں دیتا ہوں ہے نا اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ سب لوگ اس کو شیئر کریں آگے وڑھیں تو میں نے جب یہ میسیج دو دن سے میں دیکھ رہا تھا تو میں نے کہا لاؤ اس کی تحقیق کرو تو جب میں نے اس کی تحقیق کری تو یہ میسیج نکلا بلکل فیک یہ دیکھیں آپ اور بھی جتنی بھی ویب سائٹ سے نیوز کی سب میں یہی لکھا ہوا تھا حد تو یہ ہو جاتی ہے نا کہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ایسے نیوز کی جو ویب سائٹس تو ہوتی ہیں وہاں پہ بھی بعض دفعہ ایسی خبریں پڑی ہوتی ہیں کیونکہ سوشل میڈیا پہ چل رہی تھی جیسے ایک پاکستان میں قبروں پر لگنے لگا ہے تالہ بہت بڑے پڑے نیوز چینلز نے اس خبر کو چلایا تو اب تو سارا سسٹم ہی نائنٹی نائن پرسنٹ وہ بھی اسی زد میں آ گیا ہے بھیڑے چال کی اور پھر ہمارے مسلمانوں کو تو پھر کہنے ہی کیا ہے اسی لئے حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بات پہنچے تو اس کی تحقیق کر لو اس کے بعد ہی اس کو شیئر کرو کیا اچھے کیا برے کیا انپڑ کیا جاہل کیا پڑے لکھے ہر طرح کے لوگوں کو میں نے یہ میسیج شیئر کرتے ہوئے دیکھا تو یاد رکھی یہ میسیج بالکل فیک ہے دیکھیں میں سکرین شاٹ لگا رہا ہوں خبر کا تو اس میں کہا جا رہا ہے کہ فیس بک نے اس طرح کا کوئی اعلان ہی نہیں کیا ہے اور یہ جو میسیج چل رہا ہے نا یہ دوہزار بائیس میں بھی چلا تھا اور یہ پوسٹ بہت وائرل ہوئی تھی لوگوں نے جو ہے نا اس کو خوب شیئر کیا تھا دوہزار بائیس میں تو پہلے بھی اس طرح کے پوسٹ خوب چلے ہیں بھائی آپ انٹرنیٹ پر آئے آپ نے فیس بک کو انسٹال کیا تو جب آپ فیس بک اسٹال کرتے ہو نا تو کوئی بھی فوٹو شیئر کرتے ہو کوئی بھی آڈیو شیئر کرتے ہو ویڈیو شیئر کرتے ہو فیس بک آپ نے اسٹال کیا تو فیس بک آپ چلا رہے ہو نا تو آپ نے فیس بک کو اتھارٹی دے رکھی ہے کہ ساری آپ کی جو نیجی چیزیں ہیں وہ وہ دیکھ سکتا ہے اس کی اتھارٹی ہو جاتی ہے آپ کی موبائل کی گیلری پر بات سمجھ آ رہی ہے انٹرنیٹ پر آ کر آپ کا کچھ نیجی نہیں ہے آپ کا کچھ نیجی باقی نہیں رہتا انٹرنیٹ پر جب آپ آ گئے فیس بک اسٹاگرام یہ سب آپ نے اپلوڈ اسٹال کر لیا اس کو آپ یوز کر رہے ہو تو آپ کا سب سار وجہ نکھ ہے پھر آپ کا کوئی بھی پرسنل کچھ بھی باقی نہیں رہا اتنے ہی اگر خطرہ ہے تو پھر فیس بک اور اسٹاگرام چلانا چھوڑ دو انٹرنیٹ کی دنیا میں آپ آ گئے تو پھر آپ کا سب سار وجہ نکھ ہے آپ کا نیجی اب کچھ باقی نہیں رہا خاص طور پر یہ فیس بوک اور اسٹرگرام اور یہ سوشل میڈیا کی جتنی بھی ایپس ہے یہ آپ کا کچھ بھی نیجی نہیں رکھتی ہیں سب سار وجہ نکھ کر دیتی ہیں اور فیس بوک کو اگر کچھ استعمال کرنا ہوگا وہ تو ہماری پرمیشن تھوڑی لے گا بھئی آپ نے اس کو انسٹال کر رکھا ہے آتورٹی ساری دے رکھی ہے کبھی آپ شائٹک میں جا کے دیکھئے گیلری ایکسس کانٹیکٹ ایکسس فون ایکسس سب آپ نے دے رکھا ہے فیس بوک کو تو اس طرح کا جو میسے چل رہا ہے یہ بالکل فیک ہے اور اس طرح کے ایس ایم ایس کو آگے شیئر کرنے سے پہلے تھوڑا سا بدھی برزور دے کر سوچ لیجیہ کیجئے کہ یہ صحیح بھی ہے یا غلط ہے کیا یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے فیک ہے یا ریال ہے یہ آپ کی ذمہ داری ہے فرنہ اس طرح کے میسے جا کے بڑھتے رہیں گے اور ہم ان میں آگے بڑھانے والوں میں شامل ہو جائیں وغیر تحقیق کریں تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ مسلمان اور اس طرح کی حرکتیں کریں اس کلپ کو شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ